دیکھیں آج ہم یہاں تنگ مرک میں جو ہم کی یہاں جو میٹنگ تھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت فروٹ فول اور ریزلٹ آرینٹیڈ میٹنگ تھی ہمارے ساتھ یہاں کھاجہ یاکو وانی صاحب تھے ہے تو مجھے بہت حوصلہ افضائی ہوئی میٹنگ میں یہاں پر تھے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جس طریقے سے بہت سے ایشیوز موقع پہ ہی ریڈریس ہوئے اور جس طریقے سے ہماری ایڈمیسٹریشن آفیسرز کا کوپریشن تھا تو انہوں نے کہا مجھے کہا کہ بہت ہی فروٹ فول میٹنگ ہے یہ ریزلٹ آرینٹیڈ ہے تو ہم یہی آپ سے کہنا چاہیں گے انشاءاللہ ہمارا مدہ مقصد ان میٹنگز کا جو یہ ہے ہم کوشش کرتے بہت کم سمیں ان میٹنگز میں وقف ہو کیونکہ ہمارے آفیشلز کے بہت سارے اور بھی کام ہوتے ہیں وہ بھی عوام کے مفات میں ہیں تو جیٹ میں ہماری یہاں پر آفٹر نون میں ہمیں رکھی تھی یہ تو اس میں ہم نے یہاں پر جو ایشیوز تھے چاہے وہ ہیلتھ دپارٹمنٹ ان کے بی ایم او صاحب آر این بی سے ہمارے ایگزن صاحب پی ایم جی ایس وائی سے بھی ہمارے ایگزن صاحب تھے یہاں پر آشک صاحب اور آر این بی سے ہمارے تھے تارک صاحب اور اسی طریقے سے جنیت صاحب تھے ہمارے پی ڈی ڈی سے اور سوشل ویل فیر ایگریکلچر کے آفیسرز بھی یہاں پر تھے اور گلمک ڈیولپمنٹ اور ایتھارٹی سے بھی کچھ ہے جن کو ہائی گام ایتھارٹی بھی پرٹین کرتی ہے تو ہمارا یہاں پر جو ایمیجیٹ ہوا سب سے پہلے ہمارا اور ایس ٹی ڈی کے آفیسر تھے جو ہمارا یہاں پر جو بابا رشی ہم چاہتے ہیں کہ ایک الگ ریسیونگ سٹیشن بنی جو ہمارے حاجی بل یہاں سے چونٹ پتری ناملنار اور بھی باقی علاقے سے جو مانگ تھی اس میں ہمیں انہوں نے کہا کہ دی پی آر بنا ہے سینکشن نہیں ہوا تو خالی دی پی آر بنا ہے آڈی ڈی ایس میں تو ہم نے ان کو کہا ہمارے ساتھ وہ انہوں نے شیئر کیا ہم کوشش کریں گے کہ یہ سینکشن ہو وہ بابا رشی ریسیونگ سٹیشن جے اس سے بہت لوگوں کو سہولیت ہوگی اس کے علاوہ جو سلطان پورا ہمارا ہے وہاں ریسیونگ سٹیشن بنائے لیکن اس میں پول ہونے چاہیے باہر بجنی نکالنے کے لیے اس میں پچیس لاکھ کا ٹینڈر ہے اس میں ہم نے ایگزن صاحب ایس ٹی ڈی بات کی اور یہاں پر ہمارے جنیت صاحب نے بھی ان سے بات کی تو اس میں بھی ریڈریسل ہو گیا انہوں نے ان کو کہا کہ اس میں پروسس کرلو ہو تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے جو گاؤں ہیں اس پر شفٹ ہو جائیں گے اس سے گلمرد ریسیونگ سٹیشن پہ جو لوگ ہیں یا گاؤں ہیں ان کو سہولیت فرام ہوگی اسی طریقے سے ہمارا یہاں پر جو ہمارا آہ پی ایم جی ایس وائی روڈ خائی پورا روڈ جو ہے شیخ پورا اس میں بڑی شکایت سب لوگوں کی تھی اوورال ہمیں باقی جگہوں پر پی ایم جی ایس نے بڑی اکام کیا لیکن وہاں پر شکایت تھی کہ یہ اس شنطیمہ صاحب بنانی روڈ اس میں ایگزن صاحب نے کہا ایک پروجیکٹ فرش بنائیں گے ہم بھی چیف انجینر تنویر جی سے سائبہ جی سے ملیں گے اور ایک فرش اس میں روڈ کا پروجیکٹ بنے گا اور ہم کوشش کریں گے وہ پی ایم جی ایس میں سینکشن ہو کے آئے اور ہم نے ان کو کہا کہ اپنیل میں مینٹنس میں ہی اس میں اور بھی مرمت ہونی چاہیے جب تک ہمارا ایک فرش پروجیکٹ اس میں آئے گا زمین ہمیں شاید ایکائر نہیں کرنی پڑے گی یہ تاک زمین ایویلیبل چھتے گا سکلوں تاکہ سے اپ گریڈ سبائن بڑھ شوب دار روڈ آپ سنیے سبر کا فعل انشاءاللہ میٹھا ہوتا سبر رکھے اسی طریقے ہیلتھ ریلیٹڈ ہماری ایمبلنس نہیں تھی بابا ریشی میں تو ہم نے ان کو کہا بھی ہم اور صاحب کو وہ دیکھیں گے اس میں ریڈرس کریں گے اور اسی طریقے سے کچھ ڈائیلیس کا یشیو مین ٹنگ مرگ میں جو ہے اسی طریقے سے وائلو میں ڈسپنسری کوئی ٹیمپریری تھی وہ ہاں اس کے بعد وہاں پر وائنڈ اپ ہوئی ہے ہم نے کہا ہیلتھ میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیئے اگر ٹیمپریری بھی تھے وہ کچھ آپ کو پرمنٹ کرنا تھا یا اپگریڈ ہوتا ہے پہلی ہم نے دیکھا آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہیلتھ فیسیلیٹی تھی ڈسپنسری نہیں ہیلتھ ہیلتھ فیسیلیٹی اس کو آپ نے وائنڈ اپ کیا تو اسی طریقے سے آر اینڈ بی کے بھی بہت سے ایسیوز تھے ہمارا جو بورڈر ہم وہ یہ وہ پرویجن ہوتا ہے تو اس میں ہم نے کہا ٹونٹ پتری میں ہے کچھ ہم ڈی سی صاحب کو بولیں گے کہ اس میں جو پروپوزل گیا وہ ہونا چاہیئے سیونٹی ٹری لیک ہم نے ان کو کہا اس میں میکڈم بھی اس گاؤں کے لیے رکھیا اس کو تھوڑا ایماؤنٹ بڑھائی ہے اور ہم ڈی سی بارہ ملہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہ گاؤں جو ہے سونٹ پتری بہت اگڑور ہوا ہے وہ ہم نے بہت برا حال دیکھا اس گاؤں کا اسی طریقے